ہیلو سرونز لاز کلاس میں ہم نے ویٹ کے اوپر بات کر رہی تھی ویلیو ایڈیٹ ٹیکس کے ویٹ سٹینڈ فور ویلیو ایڈیٹ ٹیکس ہے اور یہ انڈیریک ٹیکس کہلاتا ہے گوڈز ان سرویسز پر انپوس کیا جاتا ہے نوملی سوالات کے اندر ویٹ کریٹ دیا ہوتا ہے ایچ ایم ڈیونی ان کسٹم ڈیپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کو کلیکٹ کرتا ہے اگر آپ دیکھیں تو پرچیز کرتے وقت جب بھی کوئی کمپنی کوئی بھی بیزنس جب جو ہے وہ پرچیز کرتی ہے تو اس کی جو ڈبل انٹری پاس کی جاتی ہے بچوں وہ پاس کی جاتی ہے پرچیز کو ہم کرتے ہیں ڈیبیٹ اور اس کے اوپر جو ہم نے ویٹ اپلائی کر رہا ہے یعنی جو ویٹ پے کر رہا ہے اس کو الگ سے ہم لکھتے ہیں اور اکاؤنٹس پیبل اگر ہم نے ادھار پہ لیے ہیں گوڈز تو آپ اکاؤنٹس پیبل کو کر دیتے ہو وہ کریٹ اور اکاؤنٹ پیبل کے اندر یاد رکھیے گا گروہ ساماونٹ آتا ہے یعنی پرچیز پلس ویٹ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں جو آپ کے پاس اکاؤنٹ پیبل کا اماؤنٹ آتا ہے جس کو آپ نے کریٹ کر رہا ہے تو اس میں آپ کے آج گروہ ساماونٹ آتا ہے یعنی پرچیزز کا اماؤنٹ اور اس میں پلس ویٹ کا اماؤنٹ ٹوٹل ہو کے اکاؤنٹس پیبل کریٹ ہوتا ہے On the other hand جب ہم جو ہے سیلز کرتے ہیں اور کوئی گوڈز ادھار پر بیچتے ہیں تو اس کی ڈبل انٹری بچوں بنتی ہے اکاؤنٹ ریسیویبل کو ہم کرتے ہیں ڈیبیٹ اکاؤنٹ ریسیویبل کو ہم کرتے ہیں ڈیبیٹ سیلز کو ہم کرتے ہیں ڈیبیٹ اور ویٹ کو ہم کرتے ہیں ڈیبیٹ یعنی ہم ریونی کسٹم ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ جب بھی آپ گوڈز سولڈ آؤٹ کروگے تو آپ کسٹمر سے جو سیلز کی جو پرائیس ہے اس کے پر ویٹ بھی apply کروگے ویٹ اممانٹ بھی اس سے لوگیں تو وہ دونوں ہمیں ڈیبیٹ ہوگا اکاؤنٹ ریسیویبل کو اکاؤنٹ ریسیوبلôn ع .. یعنی اس میں کاؤنٹ ریسیویبل سے آپ کاBL Quindi ver osha یعنی سیلز م کے کاؤنٹ م کے نیویے اکاؤنٹ م کے لیٹے câ détر جیشتے ہیں ایک ایک ٹیازم ڈ لنے جیشتے ہیں تو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے گا فار اگزیمپل ہمارا جو ویڈ کا ریٹ ہے میں نے اپنی اگزیمپل میں سمپل جو ہے کیلکولیشن کرنے کے لیے ویڈ کا ریٹ جو ہے آپ کو بتایا ہے فار اگزیمپل 10% ہے مثال کے طور پر تو اگر آپ نے گوڈز اور سروسز میں یعنی ہم نے پرچیز لی ہیں اور وہ پرچیز جو ہے ہم نے ڈالر 1 لیک کے لیے ہیں تو اگر ہم 1 لیک کا اور یہ آپ کا نیٹ اماؤنٹ ہے یعنی اس کے اندر آپ کے پاس ویڈ کا اماؤنٹ شامل نہیں ہے اس میں ٹیکس شامل نہیں ہے تو اگر ہم 1 لاکھ کے اوپر 10% اپلائے کریں گے تو آپ کے پاس آنسر آئے گا 10,000 اب جو اس کی انٹری پاس ہوگی بچوں وہ انٹری جو آپ کے پاس پاس ہوگی پرچیز کو آپ کر دیں گے ڈیبٹ جو ہم نے گوڈز پرچیز کریں ہیں اور اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ لکھی جائے گی 1 لاکھ اور ویڈ کو ہم ڈیبٹ کریں گے 10,000 سے اور فار ایکزیمپل ہم نے یہ گوڈز جو ہے ادھار پر لی ہیں تو ہم اکاؤنٹس پیبل کو کر دیں گے کریڈٹ بائی 1 لاکھ 10,000 تو یہ آپ کے پاس جو ہے گروس اماؤنٹ میں اکاؤنٹ پیبل لکھا جاتا ہے نیٹ اماؤنٹ سے آپ کی جو ہے پرچیز ریکارڈ کی داتی ہیں اور ویڈ کا اماؤنٹ جو ہے وہ 10,000 لکھا جاتا ہے یاد اکھے گا پرچیز میں ویڈ کی نیچر ایکسپینس ہوتی ہے اور ایکسپینس ہمیشہ ڈیبٹ سائٹ پہ ریکارڈ کیا جاتا ہے پرچیز کرتے وقت جب ہم ویڈ کو اپلائے کرتے ہیں تو اس کی نیچر ایکسپینس ہوتی ہے اور ایکسپینس جب بھی انکریز ہوتا ہے تو وہ ڈیبٹ سائٹ پہ ریکارڈ کیا جاتا ہے ہو فولی آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آگئے ہوگی انٹری پرچیز کی اگر ہم نیکس دیکھیں اور اس ایکسپینس کو کنٹینیو کریں اور ہم نے جو ہے فار ایکسپل ویٹ کا ریٹ جو ہے وہی ایس یوزیل ہم 10% لکھ لیتے ہیں اور سیلز کا اماؤنٹ جو ہے فار ایکسپل ہم دو لاکھ روپے لکھ لیتے ہیں تو اب آپ کے پاس یاد اکھیے گا اگر میں دو لاکھ روپے کے اوپر یعنی ہم نے گوڈ سولڈ آؤٹ کری ہے ٹو لاکھ روپیز کی تو اس پہ جب میں 10% اپلائے کروں گا ویٹ کا ریٹ آپ کو سوال میں گیون ہوتا ہے تو وہ آگیا ٹوئنٹی تھاؤزن اب جب اس کی ڈبل انٹی پاس ہوگی بچوں اور ہم نے یہ گوڈ جو ہے ادھار پہ بیچی ہیں تو ہم انٹری پاس کریں گے اکاؤنٹ ریسیویبل کو ہم کر دیں گے ڈیبٹ اور سیلز جب بھی ریونیوز انکریز ہوتی ہیں تو کریٹ سائٹ پہ لکھی جاتی ہے دو لاکھ روپے سے اور ویٹ کو ہم کریڈٹ کریں گے بیس ہزار روپے سے اور دونوں کا اماؤنٹ ٹوٹل ہوکے دو لاکھ بیس ہزار روپے سے ہم جو ہے اکاؤنٹ ریسیویبل کو ڈیبٹ کریں گے یعنی کہ اکاؤنٹ ریسیویبل کا اماؤنٹ جو ہے وہ گروس اماؤنٹ میں لکھا جائے گا اور یہاں جو ویٹ لکھا گیا ہے اس ویٹ کی جو نیچر ہے وہ لائیبلیٹی ہے کیونکہ ہم نے یہ جو پیسے کسٹمر سے لیے ہیں وہ ہم نے کلیک کر کے ایچ ایم ریبینین کسٹم ڈیپارٹمنٹ کو دینے ہیں تو یاد رکھ لیں لاسٹ میں کہ پرچیز کرتے وقت ویٹ کی نیچر ایکسپینس ہوتی ہے بچوں اور سیلز کرتے وقت ویٹ کی نیچر لائیبلیٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو ہم کریڈٹ سائٹ پہ ریکارڈ کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر اس سے آگے بات کریں گے آج کے لئے اتنے ہی کافی تکیو